اسلام علیکم دوستو پاکستان سپا لیگ کے اٹھو ایڈیشن کے چھویسویں میچ کی آجاب کے ساتھ کچھ آئی لیٹس ہوگیرا شیئر کرنے والے ہیں دیا ناظرین پاکستان سپا لیگ پی ایس ایل ایٹ کے چھویسویں میچ میں فخر زمان کی شاندار سنچری کی بدولت لاہور کلندز نے اسلام آبا یونیٹڈ کو 119 رنز سے شکاس دے دی راول پنڈی میں ہونے والے میچ میں لاہور کلندز نے اسلام آبا یونیٹڈ کو جیت کے لیے 227 رنز کا حدف دیا لاہور کلندز نے پانچ کھلانیوں کے نقصان پر 226 رنز بنائے جس کے اندر فخر زمان نے ستونجہ گیندو پر 115 رنز بنائے اور فخر زمان کی انگز میں 8 چھکے اور 8 چوکے شامل ہیں کمران غلام 41 اور سیمن بلنگز نے 32 رنز بنائے ڈیوڈ ویسا چھے اور عبداللہ شفیق ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے راشد خان 15 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے جیہاں ناظرین سلام آبا کی جانب سے فصل حق فروکی نے تین کھلانیوں کو آؤٹ کیا حسان علی اور محمد وسیم نے ایک ایک ویکٹ حاصل کی جیہاں ناظرین سلام آبا یونیٹڈ کی ہائلائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹ گر آپ نے ابھی تاکہ ہماری ویڈیو کو لائک لیں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں گر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صاحب میں دے گئے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام تار نوٹفکیشن آپ کو وقت باہر ملتی رہے جیہاں ناظرین اسلام آبا یونیٹڈ کی ہائلائٹس دیکھی جائے تو جس کے اندر دو ستائیس رنز کے تاکہ میں اسلام آبا یونیٹڈ سولویں اوورز میں ایک سو سات رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی حسن علی اور الیکس ہیلز اٹھارہ اٹھارہ رنز بنا کر نمائے رہے رحمان اللہ گروزہ پندرہ شہداب خان بارہ اور کولن منرو نے گیارہ رنز بنائے عاصف علی ساتھ فہی مشرف چار اور مبصر خان تین بنا کر آؤٹ ہوئے جیہاں ناظرین اس میچ میں فتح کے ساتھی لاہور کلنڈرز نے پی اے سل کو کوالی فی میچ میں جگہ بنا لی ہے جیہاں ناظرین اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تب تک ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان